السلام علیکم ناظرین سال 2017 اور سال 2018 میں کون کون سے ہارٹ ٹچنگ ڈراماز نشر کیے گے یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو ابھی تک آپ نے یہ ڈراماز نہیں دیکھے تو بالکل دیر مت کریں ہمارے کاؤنٹ آن کو دیکھنے کے بعد پوراً اپنا پسندیدہ ڈراماز ٹیون کر لیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ویل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل چھوٹی سی زندگی ڈراما سیریل چھوٹی سی زندگی 2017 کا ہارٹ ٹچنگ سیریل ہے جس کی ٹوٹل 28 اقزاد تھی ڈرامے کی کاسٹ میں شہزاد شیخ اور اکرا عزیز شامل ہیں ڈرامے کی کہانی 1970 کی دہائے کے آخر میں قائم کی گئی ہے جہاں نو عمروں کی شادیاں کافی عام تھی چھوٹی سی زندگی دو نوجوان کرداروں کے بارے میں تھی جنہیں خاندانی اور معاشرتی روایات کے مطابق شادی پر مجبور کیا گیا تھا کہانی کرداروں کی بچی ہوئی محبت کی کہانیوں کے گرد گھومتی ہے عویرہ اپنی کلاس فیلو ازرا اور ایک امیر لڑکی جو اس سے پیار بھی کرتی ہے ایک دن عویر کے والد کو ان کے بارے میں پتا چلا اور اسے اپنے چاچا کی بیٹی آمنہ ایک پندرہ سالہ لڑکی جس میں بچکانہ رویہ ہے اسے گھر کا کوئی کام نہیں آتا اسے شادی پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہانی مزید کی اور ہارٹ ٹچنگ ہے ٹراما سیریل اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے ٹراما سیریل اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے 2018 میں نشر ہونے والی ہارٹ فیوریٹ کہانی ہے 24 ایک ساتھ پر مشتمل اس ٹراما سیریل کی کہانی دھوکے باز بزنسمن جانے عالم کی زندگی پر مبنی ہے جو معصوم لڑکیوں کو نوکری دلوا کر انہیں منامناسب کام کرنے کا کہتا ہے جانے عالم کے ماتحت کام کرنے والی لڑکیاں جب اس سب سے انکار کرتی ہیں تو وہ اس بات پر گصہ کرتے ہوئے انہیں نوکری سے نکالتا بھی ہے حراز بھی کرتا ہے اور الزام الگ لگاتا ہے ڈرامے کا مرکزی کھیتار مریم بھی انہی حالات کا شکار ہوئی جب وہ اپنے باس کی پیش قدمی کا انکار کرتی ہے تو ان پر بہتان لگایا جاتا ہے لیکن پھر اس کی آہد جانے عالم کو برباد کر دیتی ہے ڈراما سیریل ہتیلی ہتیلی جو کہ تیس اقساد پر مشتمل ڈراما ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی دل چھو لینے والی ہے یہ ایک نوجوان لڑکی زیب کے گرد کھونگتی ہے جسے فان سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پسند کے مطابق اس سے شادی کر لیتی ہے حالانکہ اس کے بھائی اور بھا بھی اس فیصلے کے خلاف ہیں غصے کے عالم میں ان کی شادی کے چند دن بعد عرفان نے زیب کو زبانی طور پر طلاق دے دی جب اسے پتا چلا کہ وہ اس کے ماضی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہے زیب نے عرفان سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے نکاح حلالہ کے لیے سلمان سے شادی کی سلمان نے زیب کو طلاق دینے سے انکار کر دیا دوسری طرف سامیہ ایک اور لڑکی ہے جو عرفان کو پسند کرتی ہے چلا کی صرف سے شادی کر لیتی ہے سامیہ حاملہ ہو جاتی ہے اور عرفان پھر بھی اسے قبول کرنے سے انکاری ہے کاسٹ میں اشال فیاض اصفر رحمان حسن احمر ربینہ اشرف شامل ہیں دراما سیریل دے اجازت دے اجازت دل پر دستک دیتی داستان ہیں دراما دو خاندانوں کے بارے میں ہیں ایک متوسط خاندان ارک امیر آلہ طبقے کا خاندان دو آپ نے خاندان کی کفالت کے لیے نیوز ریپورٹر کے طور پر کام کرتی ہے وہ امیر گھرانے میں شادی کرتی ہے اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ انڈسٹیننگ کے لیے جدوجہت کرتی ہے درامے میں زرنش خان اور مکال ظلفکار مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے دراما سیریل کی ٹوٹل ارتے سکھ ساتھ تھیں دراما سیریل پھر وہی محبت دراما سیریل پھر وہی محبت ایک ہار ٹیچنگ سٹوری ہے کہانی کا آغاز دو بھائیوں اشر اور یاسر سے ہوتا ہے ان کی دو بہنیں ہیں جن میں یاسر کی شادی بڑی رمشا سے اور اشر کی شادی چھوٹی سمرہ سے ہوئی ہے یہ ایک فیملی ڈراما ہے جس میں ان کی اولادوں کو لے کر رشتوں سے متعلق غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں کس طرح پیار کرنے والے بہن بھائی الگ ہو جاتے ہیں کس رامے میں دیکھیں گے مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈرامے کا سکرپٹ منصور سعید نے لکھا تھا اسے محسن مرزا نے ڈائریکٹ کیا تھا ڈراما سیریل گھر تطلی کا پر گھر تطلی کا پر شاندار اور دل پر اثر کرنے والی کہانی ہے اس سیریل میں سانم جوہدری ایمن خان اور شہزاد شیخ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں کہانی دو کالج فرنڈز شفا کیانی کے ایمن خان کے گرد گھومتی ہے جو ایک شریف اور امیر کھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور انجی شفیق رحمدل اور ہر کسی سے پیار کرنے والی اور کافی امیر ہے جبکہ انجی غریب اور لالچی ہے نیز وہ دوسروں کو پریشان کر کے خوشی حاصل کرتی ہے وہ خود کو زمین کی سب سے خوبصورت عورت سمجھتی ہے لائف میں ایک سٹیپ پر آ کر وہ حضرت میں شفق کی زندگی برباد کر دیتی ہے ڈراما سیریل دل 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 ایک ہارٹ ٹچنگ ڈراما سٹوری ہے اس میں زاہید احمد ارمینہ خان مونی پٹ اور کنزہ ہاشمی مرکزی گردار ادا کر رہے ہیں دل دل موشے کے بورے طریقوں اور غیر قانونی امیگریشن کے بارے میں ہے چھب بیس اقزاد پر مشتمل کہانی غیر قانونی امیگریشن جہیز اور کرپشن کے موضوعات کے گرد گھومتی ہے شجاہ یعنی کے زاہید احمد جو کہ ایک لور فیملی کا فرد ہے ایک دن لندن جانے کا خواب دیکھتا ہے شجاہ کی والدہ سکینہ یعنی کے اسما باز ایک انتہائی لالچی عورت ہے اور چاہتی ہے کہ شجاہ ایک امیر آدمی سے شادی کرے جو شجاہ اور اس کے خاندان پر پیسے کی بارش کرے شجاہ تاہم ہرا یعنی کے ارمینہ رانا خان سے شادی کرتا ہے جو اس کی ماموزاد بہن ہے اور اپنے والد کے ذریعے لندن جانے کے مقصد کے ساتھ وہاں رہتا ہے اور کام کرتا ہے اگرچہ شجاہ کا ہرا سے شادی کا فیصلہ شروع میں بالکل پیار پر مبنی نہیں تھا لیکن اس کی اور ہرا کی شادی کے داران آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لیے گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ پیار اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے نورلین ہار ٹچنگ کہانی ہے ڈرامے میں عمران عباس اور سچل علی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں نورلین یعنی کے سچل علی اور خضر یعنی کے عمران عباس کی کہانی کہ کس طرح ان کی پہلی حادثاتی ملاقات سے ان کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے اور وہ کیسے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں سچل علی بطارے نورلین عمران عباس بطارے خضر حیات عفت رحیم بطارے غزالہ جلوہ کر ہوئے ہیں ٹرامے کی ٹوٹل چوبیس اکسات تھیں ٹراما سیریل سن یارہ سن یارہ دل کو چھو جانے والی حد تک متاثر کن ڈراما سیریل ہے سن یارہ کی شروعات دو خاندانوں سے ہوتی ہے روچ نے اپنے والد کے فرسٹ کزن لال رخ کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی آتی ہے جب وہ کراچی پہنچتی ہے تو اس کی ٹانگ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور گھر کے سب ہی لوگ اس کی دیکھ پھال میں مصروف ہو جاتے ہیں جنید خان جو تلال کا کردار ادا کر رہا ہے ایک بہت ہی بتویس ڈاکٹر اور گلڑک کا بھائی ہے وہ پہلی نظر میں محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اظہار نہ کرنا انہیں مشکل میں ڈال دیتا ہے اس میں جنید خان، ہیرا سلمان اور زرنش خان شامل ہیں ڈراما سیریل رو برو عشق تھا دوہزار اٹھارہ کا سب سے ہارٹ ٹچنگ ڈراما سیریل رو برو عشق تھا اس ڈراما سیریل کی چوبے سکزات تھی ڈراما کی کہانی سلمہ اور المیر کے گرد گھومتی ہے جو یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے ان دونوں کا مشتر کا دوست آیان ٹوم بوئی ٹائپ تھا لیکن ہمیشہ المیر کے ساتھ زیادہ دیکھا جاتا تھا سلوہ اور المیر ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت زیادہ انجوئے کرتے تھے اور اپنے دل کی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرتے تھے وہ گزرنے کے ساتھ ان تینوں کی زندگی میں تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں سلوہ اور المیر شادی کر لیتے ہیں لیکن ایک موڑ پر یہ کہانی محبت کی تکونی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کا نتیجہ موت اور عمر قید کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے دوسرے جانب ایک اور کردار وہ آج اپنی بہن کا بدلہ لینے کو اپنا مشن بنا لیتا ہے جس کے بعد یہ کہانی بدلے اور انتقام کا رخ اختیار کر لیتی ہے ڈرامے کی کاسٹ میں اشنا شاہ تانش دیور سنب جہدری اور علی عباس شامل ہیں تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کی ہارڈ ٹچنگ ڈراماز پر مبمی تھا ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ